علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس زمن میں سب سے پہلی بات مجھے جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نکاح اور ولیمہ یا اس جیسے جو امور ہیں ان کا تعلق معاملات سے ہے آپ کا معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے عبادات دوسرا حصہ ہے معاملات عبادات کے اندر یہ وصول ہے کہ عبادات کے اندر آپ کو وحی کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے اسی قیفیت سے کرنا ہے اسی عدد سے کرنا ہے جو محمد رسول اللہ ثابت ہے اس کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے اب رکوع ہے رکوع عبادت ہے نماز کے اندر رکوع کرنا عبادت ہے اب رکوع ایک حرکات کے اندر ایک ہی رکوع کرنا ہے اور اسی قیفیت سے کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور قیام کے بعد رکو کا وقت ہے اب کوئی ایک آدمی ایک رکعت کے اندر تین رکو کرے چھا رکو کرے اور سجدے کے بعد رکو کرے جبکہ رکو ہی کر رہا ہے لیکن چونکہ قیفیت بدل گئی اس کی جگہ بدل گئی اس کا عدد بدل گیا اب وہ رکو ہونے کے باوجود بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے آپ نے اس طرح عبادت نہیں سکلائی اس لئے اس کا اس طرح رکو کرنا جائز نہیں ہے اور اسی وجہ سے شب برات کے نمازیں شب مراج کے نمازیں یا اس دن کا روزہ یہ بدعات کہا گیا جبکہ روزہ ثابت ہے نمازیں ثابت ہیں نمازیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے پڑی جاتی ہیں لیکن چونکہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑی پندرمی شابان کو کوئی نماز نہیں پڑی شب مراج کے لئے آپ نے کوئی خاص نماز نہیں پڑی تو اس وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وقت ثابت نہیں ہے جس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو نماز ہونے کے باوجود بھی اس کو بدعات کہا گیا برخلاف معاملات کے عبادات کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں ہیں سب معاملات میں داخل ہیں چاہے وہ شادی ویعا کی باتیں ہوں یا تجارت والی باتیں ہوں یا کام کاج کی باتیں ہوں جو بھی عبادات سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں وہ سب معاملات میں داخل ہیں اور معاملات کے اندر اصول یہ ہے کہ معاملات اصلاً حلال ہیں جو بھی معاملہ ہے عبادات سے ہٹ کر جو چیزیں بھی ہیں وہ سب اپنی جگہ حلال ہیں سوائے یہ کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی ناجائز ہونے کی کوئی دریل قرآن سے یا حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہو گئی تو پھر اس کو حرام کہا جائے گا اس کو ناجائز کہا جائے گا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسے اب آپ روح افضاء پی رہے ہیں یا بریانی کھا رہے ہیں اب یہ بریانی حلال ہے روح افضاء حلال ہے اسی کیا دلیل ہے کہیں قرآن احادیث کے اندر آپ پورا قرآن پٹول لیں گے پورے احادیث کی کتابیں آپ چھان ماریں گے کہیں نہ روح افضاء کا لفظ ملے گا نہ بریانی کا لفظ ملے گا پھر یہ حلال کیسے ہو گئے اب اس کے اندر آپ اصول کی طرف آپ آئیں گے تو اصلا تمام معاملات اپنی جگہ حلال ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعہ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہم نے اس نے پیدا کیا اس نے تمہارے لئے پیدا کیا یہ اصلا حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے تو پر یا بندوں کے فائدے کے لئے یہ بندوں کو نقصان سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام ٹہرا دیا اور اپنے بندوں سے اپنے نبی کے ذریعے سے یا اپنے کلام کے ذریعے سے اس نے ان چیزوں کے بارے بتلا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو یہ جائز نہیں ہے تو جن کے بارے میں دلیل آ جائے کہ یہ جائز نہیں ہے یا یہ حرام ہے تو پھر وہ باتیں وہ چیزیں حرام ہیں جیسے کپڑوں میں اگر آپ آئیں تو مرد کے لئے ٹکھنے سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے اگر عورت کے معاملے کے طرف آپ آئیں تو جہے یا جو داتوں کے اندر گیاب دینا یا گودنا گودوانا اس طرح کی جو چیزیں رسول اللہ سے منع کی ہیں ہم کہیں گے یہ چیزیں ناجائز ہیں معاملات سے تعلق ہے لیکن ان چیزوں کے لئے دلیل ہے آپ کھانے پینے کے اندر غیر اللہ کے نام پر جو بھی جو دیا جا رہا ہے وہ سب جائے حرام ہے کیونکہ دلیل ہے اس کی جن چیزوں کے حرمت کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم کہیں گے وہ چیزیں اصلاً حلال ہیں تو یہ فرق سمجھنے کے بعد آپ آئیے اس معاملے کے طرف جو نکاح اور ولیمہ کا مسئلہ ہے نکاح اور ولیمہ کیونکہ معاملات سے تعلق رکھتے ہیں یہ مسائل تو ان کے اندر بھی جتنی بھی باتیں ہیں وہ عرف کے مطابق کوئی انسان کر رہا ہے اس اس لکیلٹی کے اعتبار سے اور شریعت میں ان باتوں کو یا ان چیزوں کو جو کی جا رہی ہیں نکاح یا ولیمہ سے جو تعلق رکھنے والے جو امور ہیں ان میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو رسول اللہ صاحب نے منع کیا ہو یا قرآن میں اس کی حرمت کی کوئی دلیل موجود ہو موجود نہ ہو تو پھر وہ چیزیں کی جا سکتی ہیں وہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اب عقد نکاح کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ عقد جب ہو جائے نکاح جب ہو جائے اب اس کے بعد کوئی دلہا ولیمہ کی دعوت اسی دن کر دینا چاہتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا احادیث کے اندر اس اسرے میں کوئی چیز منع کی گئی ہے کہ اس دن کے دعوت سے تو آپ تمام احادیث کے طرف آپ رجوع کریں گے تو ایسی کوئی دریر ہمیں نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ اسی دن دعوت نہ کی جائے یا کہ دعوت کے لئے خلوتِ صحیحہ یا میاں بیوی کا منع ضروری آپ نے خرار دیا ہو اسی کوئی دریر نہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کی سیرت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امومی طوح پر جیسے حضرت زینب کا واقعہ ہے حدیث کے اندر کہ آپ اپنی بیوی سے رات گزارنے کے بعد بیوی کے ساتھ آپ نے دوسرے دن صبح آپ نے دعوت کروائی اس سے علماء صرف نے اس بات کو ارخص کیا کہ خلوتِ صحیحہ کے بعد نکاح کے بعد میاں بیوی کے شب گزاری کے بعد اگر دعوت کی جائے تو وہ زیادہ افضل ہے وہ مستحب طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کو شرط نہیں لگائی کہ میاں بیوی کی ملنے کے بعد ہی دعوت کی جائے ہاں اگر آپ یہ فرما دیتے کہ میاں بیوی کی ملنے ملے بغیر ولیمہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم یہاں کہیں گے کہ نہیں ولیمہ کے لئے شرط ہے کہ میاں بیوی کا ملاب ضروری لیکن ایسی کوئی شرط کسی حدیث سے ہمیں ثابت نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے علماء صلی اللہ میں اس بات کی اجازت پائی جاتی ہے بلکہ علماء ابن حجر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ صلی اللہ صالحین سے اس بارے میں کافی اقوال موجود ہیں کہ دعوت ولیمہ اگد نکاح کے وقت ہی اگر کوئی انسان کر لے تو بھی اپنی جگہ جائز ہے علماء ابن حجر نے فتولواری میں ان علماء صلی اللہ کے اقوال کو نقل کیا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی انسان دعوت ولیمہ اگد نکاح کے بعد خلوت صحیحہ کے بعد ہی انیمیاں بیوی کے ملاب کے بعد ہی اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو بے شک وہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ کی طریقے کے وہ مطابق بھی ہے لیکن اگر کوئی انسان اگد نکاح کے ساتھ ہی کوئی دعوت ولیمہ کر دے رہا ہے تو معاملات کا اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے اور اس سلسلے میں حرمت یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا یہ فعل اس کی یہ دعوت اپنی جگہ جائز ہے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو جوہ بیدت دور کے اندر خاص طور پر جہاں پر کرونا وغیرہ کے مسائل ہیں اور خاص طور معاشی تنگیاں لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں اب ایسی صورت کے اندر اگر کوئی دولہ نکاح کے دن ہی اپنی طرف سے دعوت وریمہ کا دے دے رہا ہے تو اپنے جگہ ایک جائز چیز ہے بلکہ حالات حاجرہ کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ ایک مطلوب چیز ہے جس کے اندر معاشی مسائل کا بھی حل ہے اور لوگوں کا زیادہ جمع ہونا بار بار جمع ہونا اس میں جو لوگوں کے لئے تکلیف ہے اس سے بھی بچا ہوا ہے اور ایک جائز معاملہ ہے جہاں اپنی جگہ پورا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس نیت کے اعتبار سے کوئی انسان کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکے والوں جواب یہ ہے کہ اگر لڑکی والے اپنے طرف سے کوئی دعوت کرا دے رہے ہیں اپنی خوشی سے بغیر کسی جبر اکراہ کے تو اپنے جگہ وہ جائز ہے لیکن اگر لڑکے والے مانگ کر رہے ہیں تو پھر یہ مانگ ان کی غلط ہے ناجائز مانگ ہے بلکہ ظلم والی مانگ ہے جس کے لئے انہیں اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا کیونکہ زبردستی کسی سے دعوت اصول کرنا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے نکاح کے جو بھی اخراجات ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق وہ لڑکے کے ذمہ ہیں تو لہٰذا اگر جو ہے لڑکی والوں سے مانگ کی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے یا کہ ہمارے اتنے لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کا آپ ہاتھ دھلوائیں یعنی ان کی دعوت کروائیں ہمارے پانسو آدمی آئیں گے ہمارے چھے سو آدمی آئیں گے اس طرح مانگ جو ہے لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے اس طرح کی مانگ کی جاتی ہے دعوت کی دعوت نکاح کی تو دعوت نکاح کی اس طرح کی مانگ یہ ظالمانہ مانگ ہے جو در حقیقت ناجائز ہے اور یہ ظلم ہے تو لہٰذا لڑکے والوں کی طرف سے مانگ کسی بھی صورت میں اسلام کے اعتبار سے جائز نہیں ہے ہاں اگر لڑکی والے اپنے طرف سے اپنی خوشی سے اگر اس طرح کا وہ کوئی کام کر دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر جو ہے لوگوں کے دباؤ میں آ کر یا لڑکے والوں کے ان کی مانگ کے اعتبار سے ان کی مانگ کو پورا کرنے کیلئے وہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک جائز عمل نہیں ہے ایسی دعوت میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ظلم والی دعوت ہے یا مظلوموں کو نچوننے والی دعوت ہے تو لہٰذا ایسی دعوت میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ظلم میں کوئی آپ بھی شریک ہو رہے ہیں تو لہٰذا اب ایسی صورت میں بہتر طریقات یہی ہے کہ اگر نکاح کے دن ہی دعوت لڑکے والے چاہ رہے ہیں تو لڑکے والے اپنی طور سے ولیمہ کر دیں ان کی دعوت ولیمہ بھی ہو جائے گی اور جو اخت نکاح کے دن دعوت بھی جو لوگ ادھر ادھر سے شریک ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی کھانے کھلانے کے انتظام ہو جائے گا اور دعوت ولیمہ بھی اسی دن عمل میں آ جائے تو سب کے لئے آسانی ہو سکتی ہے جو ایک جائز عمر ہے جو ایک جائز کام ہے تو لہٰذا موجودہ دور کے اور موجودہ حالات کے لحاظ سے نکاحی کے دن اگر دعوت ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے اگر کر دی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ قبول کرنے والے ہیں اللہ نیتوں پر عجب دینے والے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی موسیقی